ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں پیر اقبال قریشی دعا اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگی جائے اور دعا قبول ہماری کس وجہ سے نہیں ہوتی اور کونسی طریقہ کار کو عمل کو اختیار کیا جائے کہ اللہ کے ہاں دعا مقبول ہو جائے یہ خاص عمل جو آپ کو بتلانا مقصود ہے کہ دعا اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے میں چلی جائے لوگ کہتے ہیں بہت سے مرد اور خواتین کہ ہم نے اتنے عرصے وظیفے پڑھے ہم یہ وظیفہ پڑھتے ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہوا وظائف کا اثر نہیں ہوا ہماری مراد پوری نہیں ہوئی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی اب یہ آپ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعا مخل عبادہ عبادت کا جو نچوڑ ہے مغز ہے وہ دعا ہے ہم نماز بہت لمبی پڑھتے ہیں خوش و خضو سے پڑھتے ہیں ہم ذکر بہت خوش و خضو سے کر لیتے ہیں وظیفہ بہت خوش و خضو سے کر لیتے ہیں لیکن دعا کے وقت میں شیطان ہمیں برغلا دیتا ہے دعا مانگ ہی نہیں پاتے ہیں دعا کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے پھر کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی اب آج آپ کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوئی ہمیں تو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے ہم دعا اللہ سے ایسے مانگتے ہیں جیسے انسان اپنا کرزہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے دینا ہی ہے اللہ نے گویا کہ ہم اللہ کے اوپر اپنا احسان جتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے وظیفہ پڑھا ہے میں نے نماز پڑھی ہے میں نے رات پوری نفل پڑھے ہیں اے اللہ آپ تو دے مجھے کہ ہم دعا مارے مانگنے کا سٹائل کیسا ہے بکاریوں کی طرح نہیں ہم تو بکاری ہیں نا سائل ہیں اللہ کے در کے فقیر ہیں انتم الفقراء واللہ الغنی اب یہ آیت سامنے ہونی چاہیے کہ میں فقیر ہوں وہ غنی ہے اب فقیر کیسے مانگتا ہے ہمیں تو فقیروں کی طرح مانگنا بھی نہیں آتا ہمیں تو ہڑ درمی کی مانگنا آتا ہے اے اللہ دے دے پھر ہاتھ یوں کرنا شروع کرتے ہیں یہ بے عدبی ہے ہاتھوں کو یوں اٹھانا ہاتھوں کو اتنا اٹھانا کہ سینے سے اوپر چلے جائیں سر سے اوپر چلے جائیں اور یوں آسمان کو دیکھ دیکھ کر دعائیں کرنا یہ عدب نہیں ہے دعا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنے سینے سے اوپر ہاتھ لے کر نہ جاؤ اور آتھ کھول کے بھی نہ مانگو اس طرح اے یہ نہیں ہاتھ جوڑ کے سینے تک ہاتھ ہوں ہاتھ ایسے جڑے ہوں انگلیاں بالکل سیدھی ہوں اور انسان ہاتھ جوڑ کے نیچے دیکھ کر مانگے جیسے عدالت میں جج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جج کے سامنے کوئی اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے جج کے سامنے اپنا حصہ مانگنے کے لیے کیا رویہ اشتیار کیا جاتا ہے کوئی اکڑ کے مانگتا ہے جج صاحب دے مجھے یہ چیز میرا حق ہے یہ کہتا ہے اس دن آپ کا احسان ہوگا آپ کے نوازش ہوگی چھوٹے کسی آدمی کو بھی درخواست لکھتا ہے تو لکھتا ہے نوازش ہوگی بخدمت جناب یہ لکھتا ہے یا نہیں لکھتا اور اللہ کے سامنے عدب ہی نہیں ہے اچھا فقیر کیسے مانگتا ہے فقیروں والا حلیہ بھی اپناتا ہے فقیروں والا لباس بھی پہنتا ہے پھر لجاجت منت چپک چپک جانا پھر تعریفیں کرنا پھر آپ کے بچوں کا خیر ہو آپ کی یہ ہو وہ ہو اب وہ سارا کچھ کرنے کے بعد کنجوس آدمی کی جیب سے بھی دس روپے نکلوا لیتا ہے یہاں ہمارا اس ذات سے تعلق ہے جس نے خود کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَا سائل کو جھڑکنا نہیں ہے واپس نہیں موڑنا تو ہم اللہ سے مانگیں اللہ حسن بصر رحمت اللہ لے ہمیں طریقہ سمجھا رہے ہیں آپ دیکھئے اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَذَرُّعُوا وَخُفِيَا قرآن میں اللہ نے کہا مانگو کیسے یا تَذَرُّعَ اُدْعُوا پہلے بتایا اپنے رب کو پکارو اللہ کے علاوہ تو کسی سے مانگنا ہی جائز نہیں ہے پکارنا ہی جائز نہیں ہے پہلے بتا دیا اُدْعُوا پکارو اس کو رَبَّكُمْ جو تم سب کا پالنے والا ہے بادشاہ کا بھی عوام کا بھی مالدار کا بھی غریب کا بھی مرد کا بھی عورت کا بھی بچے کا بھی بوڑے کا بھی تو یہ سارے کس سے مانگے پہلے ہمیں سکھایا مالداروں سے نہیں مانگنا دنیا داروں کے پیچھے نہیں پھرنا بادشاہوں کے دروازوں پہ لینے کے لیے ان کی منتیں نہیں کرنا وہ بھی فقیر ہیں تم بھی فقیر ہو مانگو کس سے رَبَّكُمْ جو تمہارا رب ہے تَذَرُّعَ زور سے وَخُفِيَا یا آئستہ زور سے نعرہ لگاؤ گے تو اسی کا مانگو گے تو اس سے آئستہ بھی تو اس سے اب یہاں چونکہ لمبی بحث ہے میں تو آپ کو مختصر بتاتے اب امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ زور سے اللہ سے مانگنا دعا کرنا افضل ہے یا آئستہ دعا کرنا افضل ہے اس پر بحث ہوئی خیبر میں جب فتح ہوا تو صحابہ نے زور زور سے اللہ کی تقبیر لگائی اللہ سے مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے فرمایا تم گنگے بہر رب کو نہیں پکار رہے آئستہ پکارو وہ سنتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید شارق سے زیادہ قریب ہے اب اس پر بحث فرمائی اصحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کے لوگوں نے اللہ سے دعا انچی مانگی جائے یا آئستہ مانگی جائے اس پر امام جساس رحمت اللہ علیہ جو ہنفی بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے احکام القرآن لکھی بڑے نامور علماء میں سے ہیں کئی سو سال قدیم انہوں نے فرمایا کہ اللہ سے آئستہ پکارنا بلند پکارنے کے نسبت آئستہ دعا کرنا دل میں مو سے انچی دعا کرنے کے نسبت افضل ہے اذنادہ ربہو نداءن خفیہ قرآن نے کہا کہ پیغمبر زکریہ نے جب اللہ سے بیٹے کی دعا کی تو اپنے رب کو پکارا نداءن خفیہ اپنے دل کے اندر دل میں کہا اے اللہ مجھے دے دے اللہ نے بیٹا دے دیا دعا یعنی دل میں جو دعا ہوتی ہے آئستہ جو مخلوق نہ سنے وہ جلدی قبول ہوتی ہے پھر دوسرا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شگرد خاص ہیں تابعین کے امام ہیں فرماتے ہیں جو انسان آئستہ دعا کرتا ہے دل میں مردو یا عورت اس کی دعا بلند شور اور تیز آواز میں دعا سے ستر گناہ جلدی قبول ہوتی ہے اسی کو طبقات اپنے حنبل میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عزیز سعید بن ابی وقلاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مستجاب الدعوات جن کے ہاتھ اٹھتے تھے دعا فوراں قبول ہوتی تھی حضور کے مامو ہیں اور حضور علیہ السلام میں دعا دی تھی ساتھ آپ کی دعا اللہ مقبول کرے گا وجہ کیا تھی آپ نے پوچھا یا رسول اللہ میں کیسے مستجاب بن جاؤں یعنی دعائیں قبول ہوں آپ نے فرمایا رزق حلال اندر لے کے جانا مشتبے چیز کو بھی نہ کھانا جو اشتباہ میں ڈالے ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہمارے پیسہ بھی ہمارا کھانا بھی ہمارا لباس بھی ہمارا گھر بھی ہماری ہر چیز اشتباہ والی ہے اگر حرام نہیں ہے لیکن مشتبے ضرور ہے کوئی کہہ سکتا ہے جی میرے گھر میں تو کبھی مشتبے چیز بھی نہیں آئیں یہ سودی نظام یہ چیزیں دعائیں قبول ہونا ہی ختم ہو گئی ہیں ابھی وہ رائیونڈ کے اندر تبلیغی مرکز میں لوگ جاتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں نا تو اب تو تھوڑکا میں پرانی بات ہے پچانے میں میں جا تو وہاں اندر بندہ جو چالیس دن بائر ہی نہیں نکلتے تھے یا تبلیغ میں سفر میں یا جا کے اندر تو اندر ہی کھانا کھاتے تھے تو ان کی ایمانی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ میں اپنے ایسے کئی واقعات ہیں کہ ہم نے جو دعا کی ایک دم قبول اب یہاں آ کے انسان کا محول ہی چینج ہو جاتا ہے چونکہ کھانے کا بڑا اثر ہے محول کا اب آپ دیکھئے کہ آپ نے کہا یا رسول اللہ اس پہ عمل ہوگا عزیز سعید ہاتھ اٹھاتے تھے دعا قبول ہوتی تھے امام احمد لائے کہ آپ نے فرمایا عزیز سعید فرما رہے ہیں جو مستجاب الدعوات اس حمت کے صحابہ میں سب سے بڑے ہیں صحابہ بھی کہتے تھے کہ عزیز سعید جو دعا کرتے ہیں کبھی رد نہیں ہوتی عزیز سعید سے صحابہ دعا کراتے تھے عزیز سعید کیا فرماتے ہیں کہ خیر الدعا خفی بہترین دعا خموشی والی ہے چکے سے جو کی جائے اللہ سے وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَقْفِ اور بہترین رزق وہ ہے جو انسان کی زندگی گزارنے کے کافیوں جمع کرنے والا نہ ہو اب دعا قبول ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے وظیفہ آپ پڑھتے ہیں نماز آپ پڑھتے ہیں حج آپ کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں تواف کرتے ہیں صفحہ پہ جاتے ہیں آپ عرفات میں جاتے ہیں اب آپ دیکھئے ساری عبادات کرنے کے بعد دعا نہیں کر پاکا بنا دعا ایسی عبادت ہے کہ یہ مومن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے اس کو توفیق نہیں ملتے ایک بزرگ اللہ والے تھے ستر سال انہیں ایک پہاڑ پہ عبادت کی ابن جوزی لائے ہیں واقعہ امام ابن جوزی پہاڑ پہ عبادت کی انار کا درخت اور چشمہ جاری ہو گیا ایک دن ان سے ستر سال بعد ایک غلطی ہو گئی اب ڈر گئے رات کو کہ صبح درخت بھی نہیں ہوگا انار کا جو میرا رزق ہے اللہ نے جاری کیا پانی بھی چشمہ بند ہو جائے گا چونکہ اللہ نراز ہو گیا ہے نا تو صبح اٹھے رات کو توبہ بھی کرتے رہے استغفار بھی پڑتے رہے لیکن صبح اٹھ کے دیکھا درخت بھی تھا پانی بھی تھا بڑے حیران ہوئے ہاتھ اٹھے اللہ تو اتنا غفور رحیم ہے کہ تُو نے میرے گناہ پر بھی مجھ سے نعمتیں نہیں چھینی درخت بھی ہے پانی بھی ہے اللہ نے دل پہ القا کیا نزول کیا میرے بندے تجھ سے اتنی بڑی نعمت چھینی ہے تجھے پتہ ہی نہیں حیران ہوگے یا اللہ کونسی نعمت چھینی ہے اللہ نے فرمایا میرے بندے تجھ سے دعا کرنے کی لذت چھین لی ہے اب تجھے دعا میں دل ہی نہیں لگتا یہ جب آپ کا دل دعا میں نہ لگے نا سمجھ لیں کہ بس اللہ نراز ہے اللہ نے مجھ سے نعمت چھین لی ہے ذکر لمبا سبحان اللہ الحمدللہ میں وظیفہ دوں گا ابھی آپ کو میں کہوں گا چالیس دن کرنا ہے تو آپ وقت کی پر بندی کریں گے آپ لگاتا مرد عورتے پڑیں گے پھر آکے مجھے کہیں گے جی پتہ نہیں دعا قبول نہیں ہوئی آپ نے تو وظیفہ دیا تھا تو آپ نے دعا کی کیسے ہے دعا کا طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا وظیفہ آپ کر رہے ہیں نا اگر ایک گھنٹہ دعا آپ دو گھنٹے کریں کر سکتے ہیں ہمارے نبی نے عرفات کے میدان میں کتنے گھنٹے دعا کی ہے چھے گھنٹے اونٹنی پہ بیٹھ کر کرسی پہ نہیں ایسی کے اندر نہیں پنکھوں کی ہوا کے نیچے نہیں جون کا مہینہ گرمی جون کی دوپ میں اونٹنی پہ بیٹھ کر ہمارے نبی نے امت کے لئے چھے گھنٹے دعا کی ہم اپنے لئے ایک منٹ دعا نہیں کرسکتے ہمیں اپنا کام ہے اپنے لئے بس جوات او جی آپ بھی کریں کچھ مجھے کہتے ہیں آپ بھی کچھ کریں یعنی میں ہی مشکل کچھ آئے آپ کا بن جاؤ آپ نے خود اصل چیز کیا ہے خود مانگنا اب یہ آپ کو ایک عمل دے رہا ہوں آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں پہلے اللہ کی تعریف کریں چھے جلدوں میں سورہ فاتحہ کی تشریح لکھی ہے تفسیر حسن بصیر رحمت اللہ فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند اپنی تعریف ہے الحمد اپنی تعریف سے قرآن کا آغاز کیا رب الناس ملک الناس اپنی تعریف پہ قرآن کا اختتام کیا اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے اللہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو ہمیں اس لئے دنیا میں پیدا کیا اللہ ہمیں پیدا نہ کرتا تم پوشیدہ خزانہ تھے میں پوشیدہ خزانہ تھا اللہ کہتا ہے میں نے چاہا میرا تعریف ہو میں نے انسان کو پیدا کیا ہمیں اللہ نے اپنی تعریف کے لئے پیدا کیا ہے صرف تعریف کے لئے وہ ہمیں کرنی چاہیے تو ہم کم از کم دعا سے پہلے اللہ کی تعریف کیا تعریف کیسے کریں آپ کو اور کچھ نہیں آتا آپ کہیں یا حیو یا قیوم کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کی تعریف ہے نا یا زل جلال والاکرام یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قدوس یا سلام اب اللہ کے نام یوں لینے شروع کر دے اللہ کی تعریف کریں اور پھر ربنا آتینا جو بھی دعا آتی یہ پڑے اس کے بعد دروش شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑے حضور علیہ السلام پہ جس دعا کے اول حق دروش نہ پڑا جائے حضرت عمر فرماتے ہیں وہ دعا رد ہو جاتی ہے اپنی دعاوں کو پر لگاؤ یعنی دروش شریف اول آخر پر ہو سیدنا عمر فرماتے تھے یہ عرش مالہ تک پہنچ جائے دروش شریف پڑھنے کے بعد اپنے لئے دعائیں کریں پھر اللہ کے سامنے روئیں مانگیں لیکن دروش شریف کے بعد یہ الفاظ یہ جو میں بتا رہا ہوں تین مرتبہ پڑھ کے دعا کریں گے آپ کی دعا مقبول ہو جائے وہ جو اصل بتانا مقصود تھا وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں قرآن کے الفاظ ہیں اِنَّا رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ قرآن کہتا ہے آپ سارے پڑھیں اِنَّا رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ میرا رب وہ ہے جو رحم کرنے والا اور پیار کرنے والا ہے محبت کرنے والا ہے جب بندہ اللہ کو یوں کہہ کے دعا کرتا ہے تو فرمایا اس کی دعا اللہ قبول فرما لے دیں کیونکہ اس نے اللہ کو کہہ دیا اللہ تو تو مجھ پہ رحم کر میں تو گناہگار ہوں اور تو مجھ سے پیار کرنے والا ہے ستر ماہوں سے زیادہ اب یہ الفاظ دعا میں تین مرتبہ کہیں کسی بھی دعا پہ آپ انشاءاللہ اللہ کے ہاں آپ کی دعا قبول ہو جائے دعا یا اسی وقت قبول ہوتی ہے یا اس دعا کو اللہ محفوظ کر لیتے ہیں روز محشر نام اعمال میں وزن میں شامل کرتے ہیں یا اللہ دعا کی برکت سے بلائیں ٹال دیتا ہے مصیبتیں ٹال دیتا ہے آپ پہ آفت نہیں آتی مصیبت نہیں آتی حادثاتی مواد سے بیماریوں سے بچ جاتے ہیں دعا کی برکت اور دعا ایسی چیز ہے آپ جتنی دور کی کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اتنا زیادہ فیض یاب کرے گا آپ اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے تُو ایک کروڑ روپیہ دے تو میں تیرا گھر بناوں گا اب آپ نے دعا کی ہے خالی اے اللہ تمجھے ایک کروڑ روپیہ دے تو میں غریبوں کے لیے فلان فلان کونکھ دعا دوں گا اب آپ کو ایک کروڑ کا ثواب مل گیا ایک کروڑ مسجد بنانے کا ثواب مل گیا اب آپ کے پاس تو ایک ہزار روپیہ نہیں ہے لیکن آپ نے ایک کروڑ کی دعا کی اللہ دعا کو قبول کر لیتے ہیں اس میں نیت پر سواب دے جاتے ہیں اس امت کو ایک خاص طوفہ ملا حضور کی امت کو یہ نیت کرتی ہے سواب ٹھک لکھ دیا جاتا ہے پہلے امتوں میں یہ نہیں تھا ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا بندہ کہے گا کہ مجھے پیسے ملیں میں فلان کو حج کروں ماں باپ کو حج کروں اس کو ماں باپ کے حج کا سواب مل جائے گا تو دعا آپ کریں یا اللہ تم مجھے یہ دے دے تو میں یہ کام کروں گا اب مانگیں لمبی دعا دعا کو طول دیں طول دیں سورہ نو قرآن پاک میں ساری دعا ہے دو رکو النو علیہ السلام کی دعا ہے اپنی لمبی دعا ہمیں تو بس ایک ہی دعا آتی ہے ربنا آتینا فی الدنیا اب اس کو بہت اٹھائے اس لئے دعا کریں اور یہ الفاظ انہ ربی رحیم ودود اس کو بار بار پڑھیں اور ویسے بھی چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں جب مشکل آئے اس کو پڑھنا شروع کر دیں جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے آپ اس کو پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کی سہولت پیدا کرے گا اگر آپ کے گھروں میں ناعتفاقیاں ہیں محبت نہیں ہے آپ اس کو ستر مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے کھانے پینے پہ کھلا پلا دیں انشاءاللہ آپس میں دل جڑ جائیں گے ناعتفاقیاں ختم ہو جائیں گی اور اللہ سے کوئی بندہ دور ہے اللہ کی نافرمانی میں ہے تو اس طرح دم کریں تو انشاءاللہ اس کو عطاق کی تفیق ملے گی وآخر دعوانان الحمدلہ رب